موسیقی السلام علیکم کازی فاریکس ٹیپس چینل میں خوش آمدید کچھ دن پہلے آپ کو گولڈ کی ایک سٹریٹیجی دی تھی سکیلپنگ کے حوالے سے ایم فائیو ٹائم فریم پہ تو آج اس کا دوسرا پارٹ جو ہے نا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہیڈن ڈیورجنس پہ ہے پہلے ہم نے ریگولر ڈیورجنس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ہیڈن ڈیورجنس کو ڈسکس کریں گے پہلے والیک ریزالٹ بھی اچھا ہے کافی لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ ایک ساتھ کمبائن کر کے دونوں پہ کام کریں گے تو پرافیٹیویلٹی کافی زیادہ انکریز ہو جائے گی کیونکہ ریگولر پہ فیک سیگنل مل سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹرینڈ ریورسل پیٹرن ہے لیکن ہیڈن ڈیورجنس ٹرینڈ کنٹیونویشن پیٹرن ہے یہ اس وقت تک آپ کو پرافیٹ دیتی رہے گی جب تک آپ کا ٹرینڈ چلتا رہے گا تو اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ پرافیٹیبل ہے تو پہلے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کے رولز ڈسکس کر لیتا ہوں بغیر کوئی وقت ضائع کیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری کوئی بھی سٹریٹیجی ہو جو بھی یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہیں سارے ہی پرافیٹیبل ہیں لیکن صرف اس بندے کے لیے جو رسک منیجمنٹ کرتا ہے رسک منیجمنٹ مطلب ہر ٹرینڈ پہ ایکول رسک لیتا ہے اگر تو آپ ہر ٹرینڈ پہ ایکول رسک لیتے ہیں تو پھر میری جو سٹریٹیجیز ہیں ان کو ٹرائی کیجئے گا اگر آپ ہر ٹرینڈ پہ ایکول رسک نہیں لے سکتے یعنی کہ کسی پہ آپ کا پانچ فیصد رسک لے رہے ہیں کسی پہ ایک فیصد لے رہے ہیں کسی پہ دس فیصد لے رہے ہیں مطلب کسی پہ پانچ لالر آپ کا ایسل بن رہے ہیں کسی پہ دس لالر آپ کا ایسل بن رہے ہیں کسی پہ بیس لالر آپ کا ایسل بن رہے ہیں تو وہ لوگ اس کو ٹرائی نہ کریں صرف وہی لوگ اس کو ٹرائی کریں جو ایکول رسک لے سکتے ہیں اگر آپ کے ایکاؤنٹ دو سو ڈالر کا ہے اور آپ دو پرسنٹ رسک لے رہے ہیں تو ہر ٹریڈ پہ چاہے آپ کے پپس ایس ایل جو ہے نا بیس پپس کا بن رہا ہو چالیس کا بن رہا ہو پچاس کا بن رہا ہو لیکن جب بھی اگر آپ کا ایس ایل ہٹ ہو تو آپ کا لاس چار ڈالر سے زیادہ نہ ہو یہ دو پرسنٹ رسک میں بتا رہا ہوں آپ کو دو سو کے ایکاؤنٹ پہ تو کبھی بھی رسک منیجمنٹ کے بغیر میری کسی بھی سٹیٹیجی کو ٹرائی نہ کریں کیونکہ میں جو بھی سٹیٹیجیز بناتا ہوں جو بھی ڈیویلپ کرتا ہوں جو بھی کام کرتا ہوں اس کو اسی حساب سے ہی میں بناتا ہوں کہ ایکول اگر رسک لیا جائے تو اوورال آپ پرافٹ میں رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کے رولز کی طرف سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے مارکیٹ کا سٹرکچر ایم فائیو پہ ہی دیکھیں گے یہ گولڈ کی ہے اس کو ایم فائیو پہ ہم کام کر سکتے ہیں ایم فیفٹین پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن جو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ایم فائیو کے حوالے سے اگر آپ ایم فیفٹین پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بیک ٹیسٹن کرنا پڑے گی تو سب سے پہلے ہم نے دیکھیں سٹرکچر دیکھنا ہوتا ہے سٹرکچر کیسے ہیں سٹرکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کا سٹرکچر بائی یا سیل کا ہو رینج کا نہ ہو جس طرح یہ مارکیٹ اگر یہاں پہ آتی ہے اور پھر یہاں پہ آتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ رینج میں ہے ہمیں جب دو سوئنگز مل جائیں گے ایکول جگہ پہ ایکول پوائنٹ پہ تو وہ ہماری رینج مارکیٹ بن جائیں گے یہ اب رینج مارکیٹ ہے ٹرینڈ کنٹینوشن پیٹرن کو یا ریورسل کو آپ رینج مارکیٹ میں اپلائی نہیں کر سکتے اس لئے یہ خیال رکھنا ہے آپ نے ہاں اگر مارکیٹ یہاں نیچے آتی ہے تھوڑا اس کے بعد پھر اوپر نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مارکیٹ کی رینج بریک ہو چکی ہے اب آپ جب نیو سوئنگ بنے یہاں پہ تو اب آپ یہاں پہ اس کو ڈیورجنس کو مارک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ پھر انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ اب جو لاسٹ لو تھا یہ جو لو ہے یہ لاسٹ لو سے اوپر بنا ہے اور یہ جو ہائی ہے یہ لاسٹ ہائی سے اوپر بنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگین جو ہے نا ٹرینٹ ہمارا کنٹینوی ہو گیا ہے بائی کا ہو گیا ہے اور دوسرا اس کے لئے آپ نے سٹیچاسٹک ریسائی یوز کرنی ہے ڈیفارٹ سیٹنگ کے ساتھ جو ٹریڈنگ ویو پہ ڈیفارٹ سیٹنگ ہے تین تین چودہ چودہ یہ اس کی ڈیفارٹ سیٹنگ ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی انڈیکیٹر آپ نے ایڈ نہیں کرنا اب اس کی پہچان کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم چارٹ پر اپلائی کر کے دیکھیں گے پہلے میں آپ کو ایسے ہی سمجھا دیتا ہوں تاکہ کلیئر آپ کو کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائے دیکھیں جب بھی مارکی ٹرینڈ میں ہو یہ اب فرج کریں جب بھی ہمیں دو سونگز ملتے ہیں ایک سیکوینس میں تو اس کو ہم ٹرینڈ کنسیڈر کرتے ہیں جب بھی مارکی ٹرینڈ میں ہو جس طرح یہ بائی کا ٹرینڈ ہے اب چارٹ کے اوپر ایسے بائی کا ٹرینڈ ہوگا سونگز ایسے بن رہے ہوں گے جس طرح ہم ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں بائی کے ٹرینڈ میں اس طرح ایسے ہی ہم نے ڈیورجنس مارک کرنی ہے کس طرح دو سونگز کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے یہ ایک سونگ یہ ہو گیا ایک سونگ یہ ہو گیا اب ٹھیک اسی پوائنٹ پر نیچے ہم چلے آئیں گے سٹیچاسٹک آر ایسا ہی پہ انڈیکیٹر پہ انڈیکیٹر پہ جو آپ نے مارک کرنا ہے وہ انڈیکیٹر بھی فرض کریں اگر ایسے موو کر رہا ہے میں آپ کو مارک کر کے دکھا دیتا ہوں انڈیکیٹر اگر ایسے موو کر رہا ہے تو سیم اسی پوائنٹ پہ ہم آکے دیکھیں گے سیم اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم نے اوپر پرائس پہ مارک کیا ہے ویسے ہی ہم انڈیکیٹر پہ مارک کریں گے یہاں ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف لائن لگائی جس طرح ٹرین لائن لگاتے ہیں کینڈلز کے نیچے سیم اسی طرح آپ نے سٹیچاسٹک آر ایس آئی پہ بھی نیچے سے اس کے سونگ کے اوپر نہیں لگانا سونگ کے نیچے آپ نے مارک کرنا ہے اس پوائنٹ سے ہم نے مارک کیا اس کو اس پوائنٹ در اب دیکھیں یہاں پہ بھی مارکیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے جبکہ انڈیکیٹر پہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اگر میں بات کروں کہ مارکیٹ یہاں ہائیر ہائی اور ہائیر لو بنا رہی ہے جبکہ یہاں انڈیکیٹر پہ پرائس لور ہائی اور لور لو بنا رہی ہے یہ اس کا ہیڈن ڈیورجنس کا میں آپ کو سمپل وارڈز اسی لئے یوز کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کیونکہ میرا مقصد یہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایک باری پوائنٹ کو بھی میں کنسیڈر کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے کہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آیا ہو اس لئے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہ کیا کریں یہ بائی کے لئے ہے اسی طرح اگر ہم سیل کی بات کریں تو سیل کے لئے اس کے اپوزیٹ ہوگا اب یہ سیل کا ٹرینڈ ہے سیم اسی طرح جس طرح ہم ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں ہم ویسے مار کریں گے لیکن سوئنگ ہم دو کو کنسیڈر کریں گے یہاں پہ ہم نے یہ سوئنگ کنسیڈر کر دیا اسی طرح نیچے جب آپ پرائس پہ دیکھیں گے انڈیکیٹر پہ دیکھیں گے تو یہ اس کا اولٹ ہوگا اب میں اس کو اب یہاں پہ دیکھیں یہ انڈیکیٹر ہے سیم اسی پوائنٹ پر آپ نے اس کو مار کرنا ہے جس طرح ہم نے پرائس پہ کیا تھا یہاں سے اس سوئنگ کو مار کریں گے ادھر اس سوئنگ پر مار کریں گے تو آپ دیکھیں اب یہاں پر مارکیٹ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے سوئنگ جو بن رہا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے سیل کے ٹرینڈ میں جبکہ انڈیکیٹر پہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے یہ ڈیفرنس ہے ہیڈن کا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دی ہے چارٹ پہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ تو ہیں وہ سیٹ اپ یہ تو میں نے بائی ہینڈ جو بنائے ہیں یہ وہ سیٹ اپ ہے آپ کو سمجھانے کے لئے لیکن مارکیٹ ایسے سیٹ اپ آپ کو بہت کم دے گی کیونکہ وہاں پہ کینڈلز بنی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو الگ سے دیکھنا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں انشاءاللہ وہ آپ کو کلیر کرتا ہوں مزید پہلے اس کا کنسیپٹ یہی ہے کہ بائی کے ٹرینڈ میں جس طرح بائی کے لئے ہم ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں ویسے ہی ایک سونگ کو مارک کریں گے سیل کے ٹرینڈ میں بھی ویسے جس طرح ہم ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں ویسے ہی اوپر سے کینڈلز کے اوپر سے ایک سونگ کو مارک کریں گے انڈیکیٹر پہ ہم نے یہاں کینڈلز کے نیچے ہم نے مارک کیا یہاں بھی انڈیکیٹر کے نیچے مارک کرنا ہے یہاں ہم نے کینڈلز کے اوپر مارک کیا کی طرح رکھنا ہے اسل کی طرح رکھنا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں چل کے بتاتا ہوں تو اب آگے ہم چارٹ کے اوپر چارٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے مارک کرنا ہے اسل ٹی پی کس طرح رکھنا ہے کون کون سے سیٹ اپ ہمیں آ سکتے ہیں پھر ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہ سارے چیزیں چارٹ پہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں تو اس کو پلے کرتے ہیں اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ سیل کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے یہ ایک سوئنگ تھا اس کے بعد یہ سوئنگ بنا یہاں پہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اب یہ سیل کا ٹرینڈ ہے اب یہ ایک اور سوئنگ بھی بن گیا جو کہ پچھلے سوئنگ سے نیچے ہے تو کنفرم ہے سیل کا ٹرینڈ ہے اب ہم فوکس رکھتے ہیں چارٹ کے اوپر اس کو ہم آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے دونوں جگہ پہ سوئنگ دیکھنے ہیں ایک پرائس کے اوپر بھی سوئنگ دیکھنا ہے نیچے یہاں بھی سوئنگ ہونا چاہیے ادھر سوئنگ کس وقت بنتا ہے جب کراس آور ہوتا ہے ہم نے فوکس کہاں پہ رکھنا ہے فاسٹ سوئنگ اس کا جہاں بھی ہو ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو آگے کوئی سیٹ اپ ہے تو میں آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اب یہ سوئنگ ہے یہ بھی سوئنگ بن چکا ہے لیکن فیلحال کراس آور نہیں ہوا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے تو سوئنگ مار کرنا ہے یہ سوئنگ بھی ہو گیا ادھر بھی سوئنگ بنا ہونا چاہیے ادھر بھی سوئنگ بنا ہونا چاہیے اس کا جو فاسٹ سوئنگ ہے انڈیکیٹر پہ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ سیل کے ٹرینڈ کے اگر میں بات کروں آور سولڈ ایریا میں نہ ہو یعنی کہ ٹوئنٹی سے نیچے نہیں ہونا چاہیے فاسٹ سوئنگ ایٹی سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس کے درمیان کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سیکنڈ سوئنگ ہے سیل کے ٹرینڈ میں وہ ایٹی کو ٹچ کرنا چاہیے یا ایٹی سے اوپر ہونا چاہیے اگر ایٹی کو ٹچ نہیں کرتا ہے اس سے نیچے بنتا ہے تو اس سیٹ اپ کو ہم چھوڑ دیں گے اس کو ہم ٹریڈ نہیں کریں گے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں جو دوسری چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ دیکھنا ہے اس کا کراس اوور بلیو لائن کراس کرے یہ گولڈن کلر کو کوئی بھی کراس اوور ہو کلر چینج بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی پسند کا بھی رکھ سکتے ہیں برحال کراس اوور ہونا چاہیے اور پرائس کو ایٹی سے نیچے ہونا چاہیے اوور بارٹ ایریا سے نیچے ہونا چاہیے اس کے بعد ہم انٹر ہوں گے اگر مارکیٹ کراس اوور اوپر دیتی ہے ایٹی سے اوپر سیل کے ٹرینڈ کی میں بات کر رہا ہوں ابھی سیل کے ٹرینڈ کو ذہن میں رکھئے اگر ایٹی سے اوپر کراس اوور ہوتا ہے ہم اس وقت تک ویٹ کریں گے جب تک مارکیٹ دوبارہ سے انٹر نہیں ہو جاتی فاسٹ سوئنگ کا کوئی شو نہیں ہے سیکنڈ سوئنگ کا ہونا لازمی ہے اب ہم اس کے کراس اوور کا ویٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ کراس ہو گیا ہے بلیو نے نیچے کی طرف اس کو کراس کر دیا ایٹی سے نیچے بھی ہے ہماری ساری کنڈیشنز پوری ہو گئیں اب ہم انٹری لیتے ہیں انٹری ہم سیل کی لے رہے ہیں یہاں پہ کینڈل کے کلوزنگ پہ ہم نے انٹری لینی ہے ہمارا ایس سیل کہاں پہ ہوگا ایس سیل وہاں پہ ہوگا جو سوئنگ ہم نے مارک کیا ہے یا جہاں پہ ڈیورجنس بن رہی تھی اس سوئنگ کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس سوئنگ کا ہائیسٹ پوائنٹ کونس ہے یہ جو بلیو کینڈل ہے اس کے تھوڑا سا اوپر ہم رکھیں گے اس کی وک کے اوپر وک کو شامل آپ نے کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھئے ڈیورجنس میں آپ ڈیورجنس مارک کرتے ہوئے وکس کو شامل نہیں کریں گے ڈیورجنس آپ نے کینڈل کی بارڈیز پہ مارک کرنی ہے جبکہ آئیس سیل جو ہم رکھیں گے وہ کینڈل کی وکس کو بھی شامل کریں گے وکس سے تھوڑا اوپر رکھیں گے جو آپ کے سپریڈ کا ڈیفرنس ہے اس کو شامل کر کے اور ٹی پی اس کا کم سے کم جو ٹی پی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کم سے کم بتا رہا ہوں اس سے زیادہ آپ جا سکتے ہیں لیکن جو کم سے کم ہے وہ دو ہونا چاہیے ایک کے مقابلے میں دو یعنی کہ ڈبل ہونا چاہیے آپ کے سٹاپ لاس کے اب میں اس کو ڈبل کرتا ہوں یہ آپ کا دو پرسنٹ ایک اگر آپ کا ایک ڈبلر کا لاس ہے تو آپ کو دو ڈبلر کا ریٹارن ملے گا لیکن یاد رکھئے آپ نے پپس کو کاؤنٹ نہیں کرنا آپ نے اپنے رسک کو کاؤنٹ کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے میری کوئی بھی سٹیٹیگی ہو اس سے پرافٹ لینے کے لئے یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی پپس کو آپ چھوڑ دیں پپس کو آپ بھول جائیں آپ نے رسک پر ٹریڈ کو مینیج کرنا ہے ہارٹریڈ پہ ایک ورسک لینا ہے اگر آپ دو پرسنٹ لے رہے ہیں تو ہارٹریڈ پہ آپ دو پرسنٹ رسک لیں گے اب یہ میرا ایسل بن گیا یہ میرا ٹی پی بن گیا اب میں اس کو آگے پلے کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹی پی ہٹ ہوتا ہے یا ہمارا ایسل ایٹ ہوتا ہے دیکھیں بغیر کسی ڈراڈاؤن کے جیسے ہی ہم نے انٹریلی مارکیٹ سیدھا چلی اور ہمارا ٹی پی ہٹ کر دیا اب اس کو آگے پلے کرتے ہیں اسی سیکوینس کو ہم برقرار رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک سیکوینس میں ہمیں کتنا انٹریلیز ملتی ہیں آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا مارکیٹ کو ریٹ کرنا مارک کرنا بھی سمجھ آ جائے گا تو آپ سکیپ نہیں کرنا کیونکہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پسند نہیں آ رہا کوئی سیجمنٹ آپ کو پسند نہیں آ رہا آپ اس کو سکیپ کر دیتی ہیں لیکن یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو نہیں ہے یہ آپ کی سٹیٹیجی ہے اس کے رول اپنا رولز ہوتے ہیں اگر کوئی ایک بھی رول آپ نے مس کر دیا تو وہ آپ ریشو نہیں لے سکیں گے جو کوئی اور لے رہا ہوگا تو اس کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوینگ بنا ہے یہ والا سوینگ اگر دوسرا سوینگ اب ہم نے فوکس کرنا ہے سیکنڈ سوینگ پہ جو اس ایریا میں ہوگا اگر وہاں پہ بنتا ہے اور ڈیوارڈنس بھی ہے اس سوینگ سے نیچے ہے اور یہ اس سے اوپر بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مارک کریں گے یہ دیکھیں اب تھوڑا فوکس رکھیں یہاں پہ یہ سوینگ اوپر تھا جبکہ یہ جو سوینگ بنا ہے یہ پچھلے جو انڈیکیٹر ہے اس سوینگ سے اوپر بن گیا ہے وہ نیچے بنائے تو صاف ذرے ڈیوارڈنس تو ہے تو ہم اس کو مارک کر لیں گے یہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو یہاں سے ہم مارک کر لیتے ہیں کہاں پہ بنائے اس ایریا پہ اس سوینگ پہ اس کو آپ نے نہیں دیکھنا کیونکہ مارکیٹ اوور بارٹ اس ایریا پہ اس کینڈلز پہ گئی ہے تو ہم نے اس کینڈلز کو ہی مارک کرنا ہے اس کو میں مزید پلے کرتا ہوں دیکھیں کراس اوور ہو گیا مارکیٹ نے ٹچ بھی کر دیا ایٹی کی لائن کو کراس اوور بھی ہو چکا ہے تو اب یہاں ہم انٹری لے سکتے ہیں اپنی سیل کی یہاں سے میں نے اس کو مارک کر دیا اب سوری میں آپ کو ادھر مارک کرنا میں بھول گیا ادھر بھی میں نے مارک کر دیا یہ دیکھیں یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے میں تھوڑا زوم ان کر دیتا ہوں مزید تاکہ آپ کو کلیر نظر ہے اس جگہ کو ہم نے مارک کیا کیونکہ یہ اوور بارٹ ایریا میں گئی تھی یہ سونگ یہاں پہ نہیں تھا یہ ان دو کینڈلز پہ مارکیٹ یہاں پہ تھی اس کو ہم نے مارک نہیں کیا کیونکہ ہم نے دونوں جگہوں پہ سونگز دیکھنی ہوتی ہیں تو اب میں اس کو پلی کرتا ہوں سوری اپنا انٹری تو ہم نے لینی انٹری ہم پہلے لے لیتی ہیں یہاں سے یہ سیکنڈ کینڈل پہ انٹری بنتی تھی اب یہ ایس ایل ہمارا یہاں پہ ہو گیا جس سونگ پہ ڈیورجنس بنی تھی اس کی جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ رگا رکھتے ہیں یہ سونگ بنا ہمارا یہ جو بلیو کینڈل ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے اپنا ایس ایل رکھا اور یہ انٹری اور اس کا ٹی پی ہم نے ڈبل کر دینا ہے کام سے کام بتا رہا ہوں آپ اس کو تین پرسنٹ تک چار پرسنٹ تک پانچ پرسنٹ تک جہاں تک لے کے جانا چاہے لے سکتے ہیں جس طرح یہ تھی اگر اس کو میں آگے ایکسٹینڈ کرتا تو یہ یہاں پہ آ جاتی نیچے چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ ہو جاتا چھے پرسنٹ بھی ہو جاتا یہ آپ نے منیج کرنا ہے اگر آپ نے ٹریل کرنا ہے تو ہر جو سونگ بنتا ہے اس سے اوپر پھر رکھتے جائیں یہ لاس سونگ بنا آپ نے یہاں پہ ایس ایل ادھر کر دیا پھر اس کو چلنے دیا مارکیٹ کو پھر سونگ بنتا ہے اس کے اوپر ایس ایل رکھتے جائیں تو آپ اس طرح ٹریل کر سکتے ہیں برحال میں آپ کو وہ انیشیل جو اس کی رسک تو ڈیوارڈ رسک ہے اس کے حساب سے یہاں پہ سمجھا رہا ہوں تو اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایس ایل ہٹ ہوتا ہے یا ہمارا ٹی پی ہٹ ہوتا ہے اچھا آپ دیکھیں ایک اور بات اگر میں اس کو دیکھوں یہاں پہ ایک اور ڈیوارڈنس بنی ہوئی ہے آپ اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ سار ایک انٹری لی ہوتی ہے دوسرا ڈیوارڈنس بن جاتی ہے پھر کیا کرنا چاہئے دیکھیں یہ آپ کے اکاؤنٹ کی ایکویٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ آپ کے رسک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ رسک دو پرسنٹ لے رہے ہوتی ہیں ایک پیچھے سیٹ اپ بنتا ہے وہ کنفیوز سیٹ اپ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ سیٹ اپ ہے تو میں اس پہ رسک کم کر لیتا ہوں نارملی آپ دو پرسنٹ رسک لے رہے ہیں لیکن یہاں آکے آپ نے ایک پرسنٹ رسک لے لے کہ کنفیوز سیٹ اپ ہے میں پتہ نہیں ٹی پی اٹ ہو یا ایس سیل ہو تو میں اس پہ ایک پرسنٹ رسک لے لیتا ہوں اس پہ اگر آپ نے ایک پرسنٹ رسک لیا ہوا ہے اور سیکنڈ سیٹ اپ بن جاتا ہے اسی سیکونس میں سیل کے ٹرین میں سیل کی انٹری بن جاتی ہے پہلے بھی آپ سیل کی انٹری لے چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سیمپل ہے آپ نے ایک پرسنٹ رسک مزید لے کے وہ انٹری بھی آپ نے لے لینی ہے اس کے لیے میں یہاں پہ دیکھیں اگر مارک کروں اس سونگ سے اس سونگ تک اور یہاں پہ اگر مارک کروں تو یہ بنتا ہے کراس آور بھی ہو گیا اسکینڈل کے اوپر اور ایٹی کو ٹچ بھی مارک کر گیا تو میں یہاں پر اگر سیل کی انٹری ایک لے لیتا ہوں اور اس کا ایس سیل جو ہوگا میرا یہ جو سونگ بنا ہوئے اس کی جو ویک ہے اس کے اوپر میں اس کو راکھ دیتا ہوں اب میں اس کو پلے کرتا ہوں اس کو ریوارڈ اس کا دو کر دیتا ہوں میں تو اس کے مطابق ہم اس کو پلے کرتے ہیں یہ اس کا ریوارڈ ہے اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں مارک کرتے ہیں دو انٹریز ہماری ایکٹیو ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلی کا ہمارا ٹی پی ایٹ ہو چکا ہے سیکنڈ ہماری رننگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں مزید دیکھیں یہ آپ کی سیکنڈ کا بھی ٹی پی ہٹ ہو گیا یہاں پہ آپ کو ایک اور ڈیوارڈنس بھی ملی ہوئی تھی لیکن تیسری انٹری نہیں لینی چاہیے میں ایک وقت میں دو انٹریز کا آپ کو کہتا ہوں کہ ایک وقت میں آپ دو انٹریز لے سکتے ہیں لیکن دو سے زیادہ نہیں کیونکہ ان کو منیج کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس پہ آپ پھر ان کو ہینڈل کرنا پھر رسک بھی بڑھ جاتا ہے آپ کا تو ایک وقت میں دو انٹریز سے زیادہ ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے اگر ہم یہاں پہ لیتے تو شاید یہ یہاں پہ سوئنگ بن رہا تھا تو شاید ہمارا ٹی پی ہٹ ہو جاتا ہے یہ اسل برل لیکن ہم دو انٹریز ایک وقت میں لیں گے اب ایک ہی سیکنس میں ایک ہی ٹرینڈ میں ہماری تین انٹریز بنی تینوں کی تینوں نے ٹی پی کو ہٹ کیا یہ اس سٹیٹیکی کی پاور ہے آگے میں ابھی مزید آپ کو بائی کے کچھ سیٹ اپ دکھاتا ہوں لیکن اس کو ہم ویسے ہی سیکنس کے ساتھ ہی پلے کرتے ہیں اب ادھر دیکھیں میں جو سٹرکچر کی آپ کو بات کر رہا تھا آپ دیکھیں مارکیٹ کیا سٹرکچر کو فالو کر رہی ہے یہاں سے مارکیٹ کو جو ہائی بنانا چاہیے تھا اس جو لاسٹ جو ہائی ہے اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا مارکیٹ کو اگر مارکیٹ اس سے اوپر چلی گئی ہے تو اب ہمارا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے سٹرکچر چینج ہو چکا ہے اب ہم ویٹ کریں گے سوئنگ کے بننے کا دو سوئنگ کے کمپلیٹ ہونے کا اب ہم سیل کی انٹری نہیں لیں گے سیل کی انٹری اس وقت لیں گے جب مارکیٹ لاسٹ لو سے نیچے آ جائے گی اس سے پہلے اب ہم سوئنگ اپنا سیل کی انٹری نہیں لیں گے کیونکہ مارکیٹ کا سٹرکچر چینج ہو چکا ہے یہاں پہ آکے تو میں اس کو مزید پلے کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ نے سوئنگ بنایا ہے لیکن پھر اس کے بعد نیچے آ گئی ہے ابھی ہم سٹل ویٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈیوارڈنس تو نہیں مل رہی دوبارہ دیکھیں لاسٹ لو کے نیچے نہیں آئی مارکیٹ جو ہمارا آخری لو تھا اس کے نیچے نہیں آئی مارکیٹ دوبارہ سے اوپر چلی گئی ہے اب ہمارا بائی کا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کیونکہ مارکیٹ نے ہمیں دو سوئنگز دے دی ہیں ٹرینڈ لائن لگانے کے لئے تو اٹ مینز کہ ہمارا اب بائی کا ٹرینڈ ہے ہمیں دو سوئنگز چاہیے ہوتے ہیں ٹرینڈ کی ایڈینٹیفکیشن کے لئے تو میں اس کو مزید آگے پلے کرتا ہوں اب یہ یاد رکھیں اب یہ بائی کا ٹرینڈ ہے سیل کے ٹرینڈ میں ہم اوپر سے لائن لگاتے تھے اب ہم نے نیچے سے مارک کرنا ہوتا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سوئنگ اگر ہمارا بنتا ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوئنگ بنائے اب مارکیٹ کا جو سیکنڈ سوئنگ ہے وہ ٹوینٹی سے نیچے ہونا جائے کیونکہ بائی کی انٹری ہے سیکنڈ سوئنگ اگر ٹوینٹی سے نیچے ہوگا اور یہاں ڈیورجنس ہوگی تو پھر ہم اس کو ٹرینڈ کریں گے اس کے لئے ہم ویٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ کراس ہو چکی ہے ابھی پھر اوپر چلی گئی یہ کلوز اس کے بہر ہوئی ہے ایک سوئنگ یہاں پہ ہے آپ کے سامنے یہاں پہ اور ایک سوئنگ بنائے ادھر لیکن ابھی ہم اس کو مارک نہیں کر رہے کہ جب تک اس کا کراس اوور نہیں ہوگا ہمارا سوئنگ فینل نہیں ہوگا دیکھیں کراس نہیں ہوا ہم نے انٹری نہیں لی اگر ہم یہاں انٹری لے دے تو ہمارا ایس ایل ہٹ ہو جانا تھا اب یہاں پہ کراس اوور ہو چکا ہے اب ہم ویٹ کریں گے دیکھیں اب ہم ویٹ کریں گے کہ پرائس انڈیکیٹر دوبارہ سے بیس فل ایریا میں داخل ہو تو پھر ہم بائی کی انٹری لیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ انٹر ہو چکی ہے کوئی بھی اپنا ہے انٹر ہو جائے بیلیو ہو جائے پینک ہو جائے تو اب ہم اس کو مارک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہمارا ڈیورجنس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کلیر ڈیورجنس ہے ادھر مارکیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے ادھر اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے بائی کا ٹرینڈ ہے ڈیورجنس بھی ہے ٹوینٹی کے ایریا سے بہر بھی شوئنگ بنا ہے کراس اوور بھی ہوا ہے دوبارہ سے ٹوینٹی کے ایریا میں مارکیٹ داخل ہوئی ہے ہماری کنڈیشنز پوری ہوئیں اب ہم انٹری لیں گے ایس ایل ٹی پی وہ بات کی بات ہے ہمارے رولز پوری ہیں تو ہم اپنے رولز کے مطابق اس پہ انٹری لے لیں گے ہمارا ایس ایل کہاں پہ بنے گا ہمارا ایس ایل لاسٹ جو اس کی ویک ہے اس سے نیچے بنے گا اب ہم اس کو ڈبل کر لیتے ہیں اپنے ٹی پی کو اس کو ہم پلے کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا ایس ایل ہٹ ہو گیا اگر ہم نیچے دیکھتے ہیں اگر ایسی کنڈیشنز مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں اگر آپ نیچے دیکھیں تو مارکیٹ دوبارہ سے اوور سوڈ ایریا میں داخل ہو چکی ہے تو ہم اس کو مزید پلے کرتے ہیں اب دیکھیں اگین سوینگ بن رہا ہے اب جو نیو سوینگ بنتا ہے اگر اور اس کی ڈیورجنس بنتی ہے اس کے اوپر یہاں پہ ڈیورجنس تھی ایک سوینگ یہاں پہ تھا اب نیو سوینگ بنائے یہاں پہ ہم مارک کر دیتے ہیں اور سیم اسی طرح ہم اس کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں اپنے لائن کو دیکھتے ہیں کیا اس کے اور اس کے درمیان ڈیورجنس تھی بلکل کلیار ڈیورجنس ہے یہ بھی سوینگ تھا یہ بھی سوینگ تو ہمارا یہ سیٹ اپ بھی ویلیڈ ہوا اب ہم اس کو اگنور کریں گے کیونکہ یہ سیل کے جو بناتا ہے یہ کیونکہ میجر سوینگ ہے یہ والا چھوٹے چھوٹے سوینگ بنے ہیں سیل کے تو ان کو ہم اگنور کریں گے یہ جو ہمارا میجر سوینگ بنائے نیچے انڈیکیٹر پہ بھی سوینگ بنائے تو اب ہم اس کو سکپ کر کے نیسٹ پہ لے کے آئیں گے کیونکہ اکثر آپ کو یہ سیٹ اپ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے آپ کے ایسل بھی ہٹ ہوں گے یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایسل ہٹ نہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد اگر نیو سوینگ بنتا ہے اور رولز اس پہ بھی پورے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ابھی ہم نے انٹری نہیں لینی کیونکہ جب تک ٹوینٹی کے اندر داخل نہیں ہوتی ہم انٹری نہیں لیں گے ہم ویٹ کریں گے مارکیٹ انٹر ہو چکی ہے یہاں سے ہم اس کو اگر انٹری لیں گے یہ ہمارا ایک ایسل ایٹ ہو گیا بائی کی انٹری لیں گے ہم یہاں پہ اس کینڈل کی کلوزنگ پہ ایسل ہمارا یہ جو کینڈلز ہیں ان کے نیچے آ جائے گا اور ہمارا ٹی پی ایس کا ڈبل ہو جائے گا یہ ہمارا ٹی پی ایس کا ڈبل ہو گیا اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آکے آپ کا ٹی پی ہٹ ہو چکا ہے آپ کا ایک پرسنٹ پہلے لاس ہوا تھا نیکسٹ جو ہے نا سیٹ اپ پہ آپ دو پرسنٹ پرافٹ میں ہے تو اوورال ان دو ٹریڈز میں سے ایک ایسل ہونے کے باوجود بھی آپ ایک پرسنٹ پرافٹ میں ہیں اگر آپ ایک پرسنٹ رسک لے رہے ہیں تو اسی طرح اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ ریگولر کو بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے شامل کرنا ہے آپ نے ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ ریگولر ہے ریگولر میں ہم اس کے اپوزٹ لگاتے ہیں تو یہاں پہ انٹری آپ لے سکتے ہیں کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر نیچے سے ہیڈن نہیں ہے صرف ایک ہی ڈیوارڈنس بنی ہوئی ہے ریگولر تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں انٹری لے سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھئے اگر کسی سیٹ اپ پہ ریگولر بھی بن رہی ہو ہیڈن بھی بن رہی ہو اس سیٹ اپ کو آپ اگنور کرنا اس کو ٹریٹ نہیں کرنا یہی بہتر ہے کیونکہ ہم زیادہ رسک نہیں لینا چاہتے تو یہاں آپ لے سکتے ہیں رسک اگر آپ انٹری لینا چاہے تو یہاں پر آپ اپنا ٹی پی ایسل جو اس کے رولز ہیں ان کے مطابق آپ ٹی پی ایسل رکھیں گے ادھر دیکھیں یہاں پہ اگین ایک ڈیورجنس بنی ہے اس کو میں مارک کر دیتا ہوں یہاں پہ بھی ڈیورجنس نظر آ رہی ہے کلیئر مجھے اب ہم ویٹ کریں گے کہ مارک دوبارہ سے ٹوینٹی کے ایریا میں داخل ہو ٹوینٹی کے ایریا کا ویٹ کریں گے یہ آپ کے ریگولر جو ڈیورجنس تھی اس کا ٹی پی ہٹ ہو گیا ہوگا لیکن یہاں مارک نے نیچے نہیں گئی تو ہم اس کو آگے کر لیتی ہیں دیکھ سونگ بنا ہوا ہے اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں سلو سلو سے تا کہ جب یہ کراس ہوا رہو تو ہم اس کے انٹری لے سکیں اپنی پائی یہ دیکھیں یہ اس کینڈل پہ کراس ہوا آپ نے یہاں سے بائی کی انٹری پکڑ نہیں ہے سل آپ کا یہاں پہ آگے دیکھیں سل آپ کا بان رہا ہے دس پپس تو آپ نے دس نہیں رکھنا ہے اس کو پندرہ کر دیں یہ پندرہ پپس ہو گئے آپ کے ٹری پی اس کو ڈبل کر دیں اگر دس دس تک ہو دس سے کم ہو سل ہمارا ٹی پی ہٹ نہیں ہوا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹی پی ہٹ ہو تو پھر ہم دیکھیں مارکی دوبارہ نیچے لیکن آخر کار ہمارا یہاں پہ آ کے ٹی پی ہٹ ہو گیا یہ اس کے رولز تھے سیمپل سے اس کو آپ مزید بھی آگے اس کو دیکھ سکتے ہیں خود اپنی بیک ٹیسٹنگ کر کے کیونکہ میں اگر بتاتا رہوں گا تو پھر اس طرح سیٹ اپ بنتے رہیں گے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو آپ نے اس کا خود دیکھ لینا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کی بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے کون سے پیر پہ آپ نے کرنا ہے لیکن میں اس کو گولڈ کے لئے ریکمنٹ کر رہا ہوں آپ گولڈ پہ اس کو دیکھیں اگر آپ کرنسی پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو بیک ٹیسٹ کر اس کو کنسی ڈر نہیں کیا حالان کہ اس کا بھی ٹی پی ہٹ ہوا یہ سات یعنی کہ ٹوٹل سیٹ اپ بنے ریگولر اور ہیڈن کو کمپیئر کر کے تو اس میں سے چھے پہ ٹی پی ہٹ ہوا تو اس کے اگر آپ ہارٹ ٹریڈ پہ صرف ایک فیصد رسک لے رہے ہیں تو جو چھے آپ کے ٹی پی جو پانچ آپ کے ٹی پی ہٹ ہوا ہے تو اس کو مینس کر کے بھی آپ پھر بھی پرافٹ میں ہیں کتنا پرافٹ میں ہیں چھے پرسنٹ یہاں پہ ہوگیا ایک پرسنٹ یہ ختم ہوگیا پانچ پرسنٹ ہوگئے یہ دو پرسنٹ سات پرسنٹ اور یہ دو پرسنٹ نو پرسنٹ نو پرسنٹ آپ پرافٹ میں ہوں گے صرف ان ٹریڈز کی وجہ سے یہ اس کی پاور ہے لیکن یاد رکھئے ہر روز آپ کو نہ تو اس طرح کے سیٹ اپ مل سکتے ہیں کوئی دن کبھی چینج بھی ہو سکتا ہے کسی دن آپ کے سارے ایسیل بھی ہٹوز رکھتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کسی ایک سٹیٹیجی پر فوکس کریں اس پہ آپ نے لگے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہاں جب تک آپ کا اکاؤنٹ واش نہ ہو لیکن یہ ناممکن ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ واش ہو اگر آپ پراپر منی منیجمنٹ اور رسک منیجمنٹ کرتے ہیں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے کسی ایک سٹیٹیجی پر فوکس کیجئے دو سال تین سال چار سال پانچ سال جتنا آپ کا دل کرے جب تک آپ کے اندر کنفیڈنس نہ آجائے آپ بیک میں کوئی نہیں ہے کوئی یہ ترینڈ کنٹینویشن پیٹرنیٹ تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واتس ایپ فیس بوک ٹیلیگرام کہیں پہ بھی آپ رابطہ کر کے